اکبر علابادی نے کہا تھا نا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا یہ زندگی ہے؟ کہتا جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے کسی کو ضرور نہیں دیتا بس ٹھیک اچھی بات ہے لیکن یہ کام تو چیوٹی بھی کرتی ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے اپنی خوراک ڈھونٹتی ہے کسی کو ضرور نہیں پہنچاتی چیوٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی وہ مضاہمت بھی نہیں کرتی خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ شرف کیسے ہے یہ ایک وظیفہ تو چیوٹی بھی ادا کرتی ہے گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا یہ ہماری زیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا یہ اشرف المخلوقات ہے فرشتوں کی پہشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں چکائے گئے اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا یہ اپنے مقصد کو سمجھے اللہ سے راستہ مانگو اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا دیکھئے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے جانا لاہور تھا رخ ہی در کا ہو گیا تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلے جائے گا اس لیے رخ کا تائین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگے ہی یہ مومن کی زندگی ہے تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے اس کو اللہ کے نام پہ گزارو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں حضرت غوث عاظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے اللہ اکبر بدن خاک میں مل گئے ہڈیاں چور چور ہو گئے ریزہ ریزہ ہو گئے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے قطبے بھی ٹوٹ گئے اور اسی جارہ ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے اپنے رب سے جڑ جائیں گے اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی پھر سرخرو اور سربلند ہوں گے پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھیں جائیں گے ویکار کی مستق پہ بٹھائے جائیں گے پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے ہم اپنی زندگی کے حداف تیہ کریں زندگی کے مقاصر تیہ کریں ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے وہ کیوں اللہ فرماتا وہ بٹھ کے ہوئے مسافر ہوتے ہیں اللہ سے راستہ مانگو آہستہ چلو لیکن منزل کا تائین کر کے بڑھو بڑھتے رہو منزل تمہارا استقبال کرے گی آج مشکل ہے تو کال آسانیاں ہوں گے تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے